اسلام علیکم پوری دنیا ایک کرائیسے سے گزر رہی ہے جس کا نام ہے کرونا وائرس جن ممالک نے اس وائرس کو سیریسلی نہیں لیا وہ آج تباہی سے دو چار ہیں یہاں تک کہ ان ممالک میں کرفیو تک نہ نافذ ہو چکا ہے جن میں صدف ایٹلی موجود ہیں اور دوسری قوم جو اس کو ابھی تک سیریسلی نہیں لے پا رہی ہے سچ معنوں میں اگر آپ پوچھیں تو تو وہ ہے پاکستانی قوم پلیز اس کرائیس کو سیریسلی سمجھئے بہت سیریس سیچویشن ہے اتنی سیریس سیچویشن ہے کہ آپ لوگ سمجھیں نہیں پا رہے ہیں میں تو حیران ہوں اس چیز کا کچھ حفاظتی طرح بھی رہے ہیں جو دیفینیٹلی آپ نے اور بھی بہت ساری لوگوں سے سنی ہوں گی جیسے ہاتھوں کا دھونا بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوئیے سابون سے اچھی طرح دھوئیے ان ایریاز کو یہ ناخنوں کے اردگرد اچھی طرح ملیے کم از کم بیس سے بائیس تہیس سیکنڈ اچھی طرح دھوئیے اور ایک دفعہ نہیں کہ سارے دن میں ایک دفعہ دھو لیے نہیں بار بار دھوئیے ہر آدھے پونے گھنٹے کے بعد جا کے دھوئیے تاکہ کیونکہ جو وائرس ہے وہ بڑے سائز کا نہیں ہوتا کہ آپ کو ہاتھ کے اوپر بیٹھا وہ نظر آ جائے گا وہ آپ کے پوز میں گھس جاتا ہے اور جب تاکہ آپ اچھی طرح نہیں دھوئیں گے وہ نہیں نکلتا ہے اور پلیس نمبر دو اپنے چہرے کو مت چھوئے آنکھوں میں انگلیاں مت ملیے ناک کو مت چھڑیے اندر دانتوں کو مت چھڑیے کیونکہ آپ کے اگر وائرس آپ کی انگلیوں کے ساتھ لگا ہے تو وہ آپ کے اندر چلا جائے گا اور تبھائی مچا دے گا سو کائنڈلی ان چیزوں سے پرہیش کیجئے اگر آپ کو چھینک یا کھانسی آئی ہے تو کوئی کپڑا یا ٹیشو لے کے اپنے موں کے آگے رکھ لیجئے یا یوں کر لیجئے تاکہ آپ کے جرمز دوسرے تک ٹرانس فر نہ ہوں اور ایک اور امپورٹن چیز کہ آپ گیدرنگز میں آپ اس میں جب ایک دوسرے کو بات کرتے ہیں تو مسافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بغل گیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے ساری زندگی پڑی ہے ہوتے رہیں گے ابھی جو مومنٹ جو چیز درکار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں احترامن اسلام علیکم بول دیجئے باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور ایک دوسرے سے تین فٹ کا فاصلہ رکھئے ضروری نہیں ہے ایک دوسرے کے موں پہ چڑھ کے ہی ہم بات کریں ہم لوگوں کو یہ عادتیں پڑ چکی ہیں گلے لگ جانا ہاتھ ملانا کانوں میں گھس کے باتیں کرنا پلیز ان چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کر لیجئے جب تک یہ بلا ہم سے ٹل نہیں جاتی یہ آفت ہٹ نہیں جاتی تب تک تھوڑا سا سمجھ لیجئے چیزوں کو اگر آپ کو زیادہ نزلہ یا کانسی یا بخار ہو گیا ہے تو گھر سے باہر مت نکلیں گے اپنے آپ کو گھر میں رکھئے اب الیڈا کمرے میں شفٹ ہو جائیے تو بھی موینہ کروائی ہے یہ نہیں کہ آپ سارے گھر والے اس آدمی کو پر چڑھ بیٹھیں جس کو یہ چیز ہوئی ہے کیونکہ ادھر سے آپ کو ٹرانسفر ہو جائے گی سو یہ چھوٹی 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 چیزیں ہیں جن کا احترام کرنا جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور ایک دوسرے سے بہت کروٹم تھیں یہ حکومت ہے پاکستان یہ اگر چھوٹی دھی ہے آپ کو سکول بند کی ہیں کچھ ہیداریں بند کی ہیں مارڈز بند ہو رہے ہیں ریسٹرانچ بند ہو رہے ہیں یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا이죠. یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے پوری دنیا میں ہو رہا ہے پھر میں کہہ رہا ہوں اس لیے اس موقع پر یہ چھوٹیاں اور یہ دفاتر اور یہ ریسٹران سے مارڈز اس لیے نہیں بند کیے جا رہے ہیں کہ آپ اپنے اہل خانہ کو لے کر چھوٹیوں پر کسی پہاڑی مقام پر چلے جائیں یا کوئی فنکشن ارینج کر لیں اس لیے نہیں ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ محفوظ ہوں آپ اپنے گھر میں محفوظ رہیں حفاظت سے رہیں آپ کو ایکسپوشن نہ ہو باہر کا اور یہ جرمز آپ تک نہ پہنچیں پلیز ان چھوٹے چھوٹے چیزوں کو خدا کا واسطہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں آپ کے ساتھ صرف آپ کی جان نہیں ہے آپ کے ساتھ آپ کے اہلے خانہ اور گرد و نوہ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب جڑے ہوئے ہیں تو اگر آپ احتیاط کریں گے تو آٹوماتیکلی سب احتیاط کریں گے کہ میں آپ کے آگے حاج اوڑتا ہوں اس کرائیسز میں آپ اپنا ساتھ دیجئے آپ کمسکرم اس کرائیسز میں اپنے ساتھ ایماندار ہو جائیے حکومت پاکستان جو آپ کے لیے کر رہا ہے آہ اگر آپ انٹرناشنلی بھی دیکھیں تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے جو حکومت پاکستان کر رہی ہے وہاں کوئی انہوں کا کام نہیں ہو رہا ہے don't go on these talk shows please don't listen to these talk shows یہ سب number scoring کے چکر ہیں یہ بدنصیبی ہے کہ یہ اب آیا ہے میں political نہیں ہونا چاہتا یہ کسی کے بھی دور میں آ سکتا یہ ایسے ہی تماشے لکھنے تھے سکرین پر جتنی بھی کاوش کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیجئے ان کے ساتھ کھڑے ہوئی ہے یہ میری آپ سے درخواست ہیں please please ننی ننی جانے ہمارا future depend کرتا ہے ابھی تو اس crisis کو ختم ہونے کے بعد ایک crisis شروع ہونا economy کا اس سے بھی ہمیں گزرنا ہے so your support is required be a good Pakistani be a good human being السلام علیکم